جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آج ہم آپ کو ایک نسخہ بتا رہے ہیں یہ صرف ٹوٹکا نہیں بلکہ بہت زیادہ مقوی قسم کا یہ نسخہ ہے بلکہ بعض نسخوں کا یہ سردار نسخہ ہے اس سے نہ بندہ تھکے گا نہ نفس ڈیلا ہوگا نہ سستی ہوگی نہ کمزوری ہوگی نہ شہوت ختم ہوگی ایک رات میں آپ تین چار بار ہم بستری بھی کر سکتے ہیں نہ بندہ تھکے نہ نفس ڈیلا ہو کیونکہ یہ ایک قسم کی مقویات میں سے بہت اچھی چیز ہے غذا کی غذا ہے دوا کی دوا ہے فائدے کا فائدہ ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہر مزاج کا بندہ ہر موسم میں ہر عمر میں اس کو استعمال کر سکتا ہے جو بھی شادی شدہ ہو اس کو استعمال کرے اس سے فائدہ اٹھائے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی کمپنی کا بنا ہوا آپ اجمل کرشی حمدرد اشرف طیبی کسی بھی لبارٹی کا کمپنی کا بنا ہوا آپ خمیرہ گاؤزبان سادہ لے لیں وہ بالکل آپ کو سستہ مل جائے گا دو تین سو روپے کا ایک اس کی ڈبی لے لیں اگر ایک لیں گے تو سو گرام ہوگی دو ڈبیاں لے لیں تو زیادہ بہتر ہے دو ڈبیوں کا میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں دو ڈبیاں لے لیں دو سو گرام کسی بھی کمپنی کا بنا ہوا خمیرہ گاؤزبان سادہ بس اس میں آپ نے کسی سے بھی اچھی کمپنی کا اچھی کوالٹی کا آپ نے کشتہ مروارید لینا ہے یعنی سچے موتیوں کا کشتہ وہ آپ نے لینا ہے اس میں چار گرام چار گرام سچے موتیوں کا کشتہ کسی اچھے کوالیفائیڈ طبیب سے بنا ہوا لے لیں کسی اچھی لبارٹی سے لے لیں کشتہ مروارید اس کو کہتے ہیں یعنی سچے موتیوں کا کشتہ چار گرام اور کشتہ مرجان شاخ بیخ نہیں لینا ہے یعنی جڑ کا کشتہ نہیں لینا آپ نے مرجان کا اس کی شاخ کا کشتہ لینا ہے کسی بھی اچھے پنساری سے کسی اچھی لیبارٹری سے کسی اچھے آپ دعا خانے سے لے سکتے ہیں کشتہ شاخ مرجان وہ آپ نے لینا ہے پانچ گرام چھ گرام بھی ڈال سکتے ہیں پانچ گرام بھی ڈال سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کسی قابل اعتماد پنساری سے ایک گرام امبر اشب لینا ہے امبر سفید امبر اشب ہوگا خالص ہوگا تو فائدہ ہوگا اتنا مہنگا بھی آپ لیں گے اگر وہ خالص نہ ہوا تو فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کو امبر اشب نہ ملے یا آپ کے پاس پیسے نہ ہو وہ مہنگا ہوتا ہے تقریبا کوئی آپ کو ایک گرام ملے گا سات آٹھ ہزار کا تو آپ وہ نہ لیں اگر مہنگا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنا افورڈ نہیں کر سکتے پھر آپ صرف مرجان کا کشتہ اور مروارید کا کشتہ آپ گاؤزبان سادے خمیرے میں مکس کریں اس کا ایک چھوٹا چائے کا چمچ آپ صبح نہار ایک گلاس کے ساتھ لے لیں پھر آپ اس کا کمال دیکھیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک گرام آپ اس میں امبر اشب ڈال لیں سفید امبر ہوتا ہے امبر اشب وہ آپ کسی اچھے قابل اعتماد اور اماندار اور دیندار پنساری سے آپ لے لیں اس کو آپ پیس کے اس میں ڈال لیں یہ بہت زبرس آپ کی یہ ماجون اور ٹانک بن جائے گا جو خمیرہ گاؤزبان سادہ میں آپ تین چیزیں مکس کریں گے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ رب العزہ تمام بیماروں کو شفائے کامل اجلہ مستمرہ اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين